السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ و طالبات آپ سب کا خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جیکے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں پیارے بچوں آج ہم جماعت ساتھویں اردو کا سبق نمبر تیرہ جو کہ ایک نظم ہے جس کا نام ہے پرندے کی فریاد پڑھنے جا رہے ہیں پیارے بچوں اپنا آج کا لیسن شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور ساتھ میں آپ چینل کی پلی لسٹ میں جا کر اپنے ویڈیوز کو بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں تو ابھی تک جو ہے کلاس سکس سے لے کر کلاس ٹین تک کے اردو کے اوپر جو ویڈیوز ہیں وہ ہم لگتار اپلوڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم آپ کو باقی سبجیکٹس کے جو ویڈیوز ہیں وہ بھی پروائیٹ کریں گے تو آپ چینل پر بنے رہیے تو فیلال ہم آج کا جو سبق ہے وہ شروع کرتے ہیں سبق کا نام ہے پرندے کی فریاد یہ جو نظم ہے ڈاکٹر سر محمد اقبال نے لکھی ہے ٹھیک ہے تو پیارے بچو اب ہم لائن با لائن اس کی جو میننگ ہے لائنوں کی وہ ہم آپ کو سنائیں گے ٹھیک ہے بچو پہلے ہم تھوڑی سی ریڈنگ کرتے ہیں یہاں تک اور اس کے بعد میں اس کو آپ کی تشریح بتاؤں گا آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانہ آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گونس لے کی اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد جستم شبنم کے آنسوں پر کلیوں کا مسکرانہ ٹھیک ہے بچو یہ چھے لائنز ہوتی ہیں اگر اس کی ہم تشریح پہ دیکھیں تو تشریح میں علامہ اقبال اس نظم پرندے کی آواز میں پنجرے میں قید ایک پرندے کی آہوزاری جو ہے ایک پنجرے میں قید پرندے کی جو تڑپ ہوتی ہے اس سے جو ہے اس کی زبانی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں پرندہ پنجرے میں قید ہے اور فریاد کرتا ہے کہ مجھے بیتا ہوا وقت یاد آتا ہے کونسا وقت جب وہ آزاد گھوم رہا ہوتا تھا ٹھیک ہے اور باغوں میں بخار کے موسم میں اپنے بھاگ کی ساتھیوں کے ساتھ خوشی خوشی سے چہچہاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ گزرا ہوا زمانہ مجھے یاد آتا ہے وہ ان باغوں کی بہاریں جہاں میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل سکتا تھا اور ساتھ میں کہتا ہے کہ اب وہ آزادیاں نہیں ہیں ٹھیک ہے بچو کیا کہتا ہے کہ باغ میں جو میرا اپنا گونسلا تھا جس میں میں جب چاہے داہل ہوتا جب چاہے باہر جا سکتا تھا اب ایسا نہیں ہے بہار کے موسم میں صبح دم جب کلیوں پر شبنم سورج کی پہلی کرنے یعنی کہ شبنم جو شبنم ہوتی ہے جو کیاریوں پھولوں پر پڑتی ہے اور سورج کی پہلی کرنے کے ساتھ مٹ جانے لگتی ہیں اور وہ اپنے انجام کو پہنچنے پر آنسو بہاتی تھی لیکن کلی مسکراتی تھی یعنی کلی کھل کر پھول بننے لگتی تھی صبح مجھے جب وہ صبح صادق کا منظر جو ہے وہ یاد آتا ہے تو دل پر گہری چوٹ لگتی ہے صبح کا جو وقت یاد آتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ میں اب اس قید میں ہوں اور اس دلکش منظر سے بڑا دھور ہوں ٹھیک ہے بچو اگلی جو لائنز ہیں وہ یوں ہیں وہ پیاری پیاری صورت وہ کامنی سی مورت وہ پیاری پیاری صورت وہ کامنی سی مورت آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ ٹھیک ہے بچو نیکس لائن اس کی اور ہے آتی نہیں صدائیں اس کی میری کفص میں ہوتی میرے رہائی ایک آش میرے بس میں کیا بدنصیب ہوں میں گر کو ترس رہا ہوں ساتھی تو ہیں وطن میں ٹھیک ہے بچو میں قید میں پڑا ہوں ٹھیک ہے بچو ان جو چھے لائنز کا میننگ ہے اس میں شاعر فرماتے ہیں پرندے کو اپنا وہ ننہ سا بچہ یاد آتا ہے ٹھیک ہے اپنا ننہ سا ایک بچہ یاد آتا ہے ٹھیک ہے جس کی شکل و صورت نہائی دل فریب تھی وہ کامنی سی مورت جس میں کہا گیا ہے ٹھیک ہے بچو پہلا جو شعر ہے نظم کا جو اس بند میں ہم جس کی تشریح پڑھنے جا رہے ہیں وہ پیاری پیاری صورت وہ کامنی سی مورت اپنے بچے کو یاد کرتے ہوئے پرندہ کہتا ہے کہ جس کی شکل و صورت نہائی دل فریب تھی اور جس کی بدولت پرندے کا گونسلہ جو تھا وہ پر رونک تھا اور اس بچے کے ہونے سے جو پرندہ تھا اس کا جو گھر تھا وہ آباد تھا آشیانہ یہاں گونسلے سے مراد ہے میرا گھر جو تھا میرے بچوں کی وجہ سے آباد تھا ٹھیک ہے وہ خوبصورت بچے مجھے یاد پڑھتے ہیں آتی نہیں صدائیں اس کی میری کفص میں ٹھیک ہے اس کی پیاری آواز سننے کو اب پرندہ ترستا ہے یعنی کہ اس کفص بولتے ہیں پنجرے کو اب اس پنجرے میں اس کی چھوٹے بچوں کی آوازیں نہیں آتی خوتی میری رہائی ایک آش میرے دس میں پرندہ کہتا ہے کہ کاش میری رہائی جو ہے میرے ہاتھ میں ہوتی ٹھیک ہے میں خود اپنے آپ کو رہا کر پاتا کیا بدنصیب ہوں کہ گھر کو ترس رہا ہوں یعنی کہ میں اپنے گھر کو ترس رہا ہوں اپنے گھر نہیں جا پا رہا ہوں کتنا بدنصیب پرندہ اپنے آپ کو یہاں کہہ رہا ہے اگلی جو لائنز ہیں ان کا میننگ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا آئی بہار کلیاں پھولوں کو ہنس رہی ہیں ٹھیک ہے آئی بہار کلیاں پھولوں کو ہنس رہی ہیں میں اس اندیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناوں ڈر ہے یہیں کفص میں میں غم سے مر نہ جاؤں آئی بہار کلیاں پھولوں کو ہنس رہی ہیں میں اس اندیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناوں ڈر ہے یہیں کفص میں میں غم سے مر نہ جاؤں ٹھیک ہے بچو پرندہ فریاد کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کلیاں جو ہیں چھوٹی چھوٹی جو کلیاں تھی وہ پھول بن رہے ہیں یعنی جو بہار کا موسم ہے اب اپنے شباب پر ہے اپنے زور و شور پر ہے اور میں اس پنجرے میں قید ہوں اور میں آئی بہار کلیاں پھولوں کو ہس رہے ہیں پھول بن رہے ہیں لیکن میں اس بہار کے موسم میں بھی اپنی اس اندیرے گھر میں اس پنجرے میں قسمت اپنی کو رو رہا ہوں ٹھیک ہے بچو میں قید کی مصیبتیں یعنی برداشت کر رہا ہوں قسمت کرو رہا مونس یعنی کہ میں اس قید کی مصیبتیں جو ہیں وہ برداشت کر رہا ہوں اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں اب اس قید میں جو میری تکلیف ہے جو میری مصیبت ہے اس کہانی کو میں کس کے سامنے پیش کروں یہاں میری کوئی بات سننے والا نہیں ہے مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کہیں میں اس پنجرے میں مر نہ جاؤں ٹھیک ہے مجھے تو اتنا ڈر لگتا ہے کہ شاید کہیں اسی پنجرے میں میری جان ہی نہ نکل جائے ٹھیک ہے بچو جب سے میں اپنے باغ سے دور ہو گیا ہوں اگلا جو ہے جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے دل غم کو کھا رہا ہے غم دل کو کھا رہا ہے پرندہ کہتا ہے مجھے ڈر ہے کہ اس پنجرے میں میں مر ہی نہ جاؤں جب سے میں اپنے باغ سے دور ہو گیا ہوں تب سے میں غمگین ہوں دکھی ہوں تکلیف میں ہوں غم میں ہوں میرا دل غم برداشت کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن غم جو ہے میرے دل کو جو ہے گویا جیسے ہم کہیں گے کھائی ہی جا رہا ہے اس سے اس کی جان جو ہے وہ نکلی ہی جا رہی ہے گانا اسے سمجھ کر خوش ہو نہ سننے والے اس میں شاعر فرماتا ہے کہ اس چیز کو آپ گانا نہ سمجھ رہو ٹھیک ہے دکھتے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے اور شاعر کہتا ہے کہ یہ دکھتے ہوئے دلوں کی فریاد ہے ٹھیک ہے بچو یہاں پہ اگر ہم کہیں گے کہ پرندہ کہتا ہے جو لیٹرل میننگ ہے اس کا ٹھیک ہے اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو پرندہ کہتا ہے کہ میری آہوزاری کو لوگ گیت نہ سمجھیں بلکہ میری یہ آواز دکھی دل کی فریاد ہے اور آہوزاری ہے پرندہ آخر پر اپنے قید کرنے والے سے محاطب ہو کے کہتا ہے آزاد کر دے مجھ کو او قید کرنے والے میں بے زبان ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعوالے دعوالے اب پرندہ آخر پر کہتا ہے کہ اے قید کرنے والے مجھے چھوڑ دے کیونکہ میں بے زبان ہوں اور مجھے چھوڑ کر تو دعا دے کیونکہ میں تجھے بہت ساری دعائیں دوں گا اگر تو مجھے رہا کر دے گا ٹھیک ہے بچو تو اس میں اب اگر ہم بات کریں ٹھیک ہے بچو تو یہ ایک بڑی ہی دل فریب جو ہے دل کو لبا لینے والی نظم ہے اور پیارے بچو میں تو یہی کہوں گا کہ کسی کو بھی دک و تکلیف میں دیکھیں تو اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے اور خاص کر برڈ لورز کے لئے جو بات ہے کہ پرندوں کو قید نہ کریں ٹھیک ہے پرندوں کو قید کرنا کوئی شادمانی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارا آج کا لیسن مکمل ہوتا ہے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جب تک کے لئے دوستوں میں شیئر کرتے رہے اور ساتھ میں اپنی سوسائٹی اور باگی لوگوں کا خیال رکھئے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں بات کریں گے اس لیسن کے سوالات اور جوابات کے اوپر تب تک کے لئے اللہ حافظ ہونے کے بعد